آئیکر ٹربنل کے نڑنے کے بعد سی بی آئی نے کل کوٹ میں بے شرمی کی انتہا کر دی ہے جس طرح سے آئیکر ٹربنل کے بعد سی بی آئی کی آنکھ کھلنی چاہیے تھی اس میں دیش میں میڈیا میں وپکش کے طرف سے اٹھائے گئے سوال پر ہمیں یہ امید تھی کہ سی بی آئی اپنا پکش کوٹ میں آئیکر ٹربنل کے فیصلے کے بعد جو فیصلہ سی بی آئی کے لیے اور دیش کے لیے آئی اپنر تھا اس کے بعد جان بوجھ کر کل انکم ٹیکس اپل ٹربنل کے فیصلے کو بڑی بے شرمی سے سی بی آئی نے کوٹ میں خارج کیا ہے اور سی بی آئی نے اپنا پکش رکھتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے میں کچھ نیا نہیں جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار دوسرے دن پہلے وپکش کے نیتا شریعہ رنج یکری جی نے پھر ربی شنکر پرشاد جی نے لگاتار اس وشے کو اٹھایا لیکن سی بی آئی اب کانگرس بیرو آف انیویسٹیگیشن کی طرح کام کر رہی ہے پورا دیش جانتا ہے کہ کانگرس پی اے لوگوں سے کیا سمبند ہے گانڈی پریوار سے کیا سمبند ہے یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں لیکن سی بی آئی نے کل کانگرس پی اے لوگوں سے کیا سمبند ہے یہ بہت دربھاک پرن ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کی نندہ کرتی بھرستہ چار کے مددے پر لوگ پال ویدھیک لانے کی بات کر رہی ہے کانگرس لیکن جو ایجینسیز ہیں آج بھرستہ چار سے لڑنے کے لیے ان کو کمزور کرنے میں لگی ہوئی ہے یہ سرکار اور پوری پارٹی یو پی اے کا جو بھرستہ چار کا جہاز ہے اس پر بھرستہ چار اتنا بھاری پر رہا ہے کہ اس کا ڈوبنا تیہ ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ پردھان منطری جی کو بھرستہ چار پر خواب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ہیکٹ کرنے کی ضرورت ہے نئی نئی باتیں کر کے کبھی پانچ ستری بھرستہ چار کے خلاف جنگ کرنے کے لیے سونیا جی فرمولہ دے رہی ہیں پھر لوگ پال ویدھیک کی بات چل رہی ہے اور جتنی آج بھرستہ چار سے لڑنے کی ایجنسیز ہیں چاہے وہ سی بی سی ہو سی بی آئی ہو ان سب سنستانوں کو کمزور کرنے میں یہ سرکار لگی ہوئی ہے اس لیے دیش کے لوگ ان پر ابھی بے یقینی کے دور سے گزر رہے ہیں جہاں تک سوال ہے کہ آج گری منطری جی جو پروب ویت منطری ہیں ان کا جھگڑا کانگریس کے منطریوں کا جھگڑا آپس میں روز سامنے آ رہا ہے یہ ویت منطری سے ہٹائے گئے تھے اور پھر گری منطری بنے تھے ان کا آج مہنگائی پر جو بیان ہے کہ یہ ایک طرح کا ٹیکس ہے وہ مہنگائی پر مہنگائی پر الگ الگ بیان کانگریس کے لوگ دیتے رہے کبھی درہان منطری جی کا بیان کبھی ویت منطری کا بیان کبھی سونیا جی کا بیان کبھی راحل جی کا بیان صرف مہنگائی پر لپ سروس کر رہی ہے کانگریس پارٹی مہنگائی روکنے کا کوئی قدم نہیں اٹھا رہی آج جب گری منطری جی کا وہ دیش کے پہلے گری منطری ہیں جو مہنگائی پر بیان دے رہے ہیں اس لیے ہم ان کو کانگریس کے پروب ویت منطری کے طور پر انترہ ان کا جو انترکلہ ہے اسی جو ان کا انترکلہ ہے اس کی پرکاسٹہ ہے کہ کانگریس کے کیبنٹ کے ساتھی آپس میں بھی کئی مددوں پر الگ الگ رائے رکھتے ہیں بھاکتی جنتہ پارٹی کشمیر کو لے کر بہت چنتی تھے اور کشمیر کے لیے جب پدادی کاری بیٹھک جمہوں میں ہوئی تھی تو مانی راستی ادھاکش شریہ نتنگٹ کری جی نے گھوشنا کی تھی کہ جمہوں کشمیر کے سمسیاں کے لیے ایک ادھیان دل بنائیں گے اور وہ ادھیان دل جمہوں کشمیر جائے گا اور اس کی پوری ریپورٹ لے کر آکے پارٹی کو دے گا آج راستی ادھاکش شریہ نتنگٹ کری جی نے پانچ سدسی ادھیان دل کا گھٹھن کیا ہے جس میں سری راجنات سنگھ جی کے نترت میں یہ ادھیان دل کشمیر جائے گا جمہوں کشمیر کے علاوہ سری روی شنکر پرشاد شاہنباز حسین شریمتی مایہ سن اور ڈاکٹر جے کے جین اس کے سدس ہوں گے یہ دل جمہ کشمیر گھاٹی لڈاک کارگل سہیت پردیش کے ویبین چھتروں میں سبھی ورگوں کے ساتھ چرچہ کر کے یہ سمکھ سے جانکاری لے گا اور پھر یہ راستی ادھاک جی کو اپنی ریپورٹ سوپے گا جمہ کشمیر کے اندر ہمارے بھارتی جنتہ یوہ موڑچہ راجتی ایکتہ یاترہ جمہ کشمیر کے لیے بنگال سے روانہ ہو رہا ہے جس پر جمہ کشمیر کے جو مخمنطری ہیں جو کانگریس سمرتھت مخمنطری ہیں جو کانگریس کے دیا اور کرپا سے وہاں کے مخمنطری بھاری گلتیوں کے باوجود ہر روز ایک بلندر کرنے کے باوجود وہ جمہ کشمیر کے مخمنطری بنے ہوئے ہیں ان کا کئی بار ان کے ایروگنٹ اسٹیٹمنٹ آتے رہتے ہیں جس کو دیش کی جنتہ جھلتی رہتی ہے اور انہوں نے راستی دھوج بھیرانے کا جو یوہ موڑچہ کا ارادہ ہے اس پر انہوں نے پرشنچنڈ کھڑا کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی جمہ کشمیر کے مخمنطری کے دیئے گئے بیان کی نندہ کرتی ہے جس سے راستی ایکتہ کے لیے اور اس راستی دھوج کو پھرانے کے لیے جہاں سری مکبول شیروانی ڈاکٹر شامہ پرشاد مکھڑ جی ورگیڈیر راجندر سنگھ اور انیک لوگ جو آتنگواز تتہ سیما پار کی لرائی میں شہید ہوئے جب مو کشمیر کے مخمنطری کا بیان پوری طرح سے دربھاک پرن ہے انہیں ان سب لوگوں کو شردہانجلی دینے کے لیے اور راستی ایفتہ کے لیے بھارتی جنتہ یوہ موڑچہ جمہو کشمیر میں اور یہ یاترہ کر رہا ہے کلکتہ سے لے کر وہ کشمیر تک جائے گا اور جھنڈا ہم وہاں پر اپنا تیرنگا پھیرائیں گے اس میں جمہو کشمیر کے مخمنطری کی سارٹیفکٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے جمہو کشمیر کے مخمنطری کو اپنے وہبار میں اپنے بیچار میں اور اپنے بیان میں پریوٹمن لانا چاہیے اور ان کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ کسی سپریٹسٹ پارٹی کے لیڈر نہیں ہے وہ اس دیش کے ایک ابھینا راج جمہو کشمیر کے مخمنطری ہیں ان کو جو بھی بیان دینا ہو اس بات کا دھیان رکھ کر بیان دینا چاہیے اور ان کے بیان کو ہم کانگرس سے جرہ ہوا بیان مانتے ہیں جمہو کشمیر کی سرکار کانگرس سمرتھک ہے ہم کانگرس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھارت کے ناغریکوں کو کیا راستی دھج بھرانے کا ادھیکار ہے یا نہیں ہے اس پر جمہو کشمیر کے مخمنطری کے بیان پر کانگرس کو اسپسٹری کرن دینا چاہیے اور اپنی استثیتی ساپ کرنی چاہیے بہت بہت دھنیوال